بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوائے چینل رمضان جانی بلوگ میں ہوں آپ کا مزمان محمد رمضان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع سارے بچے بوچے چل گئے ہیں تقریباً نو بڑی گئے ہیں اور میں فریج فرج چکن چکن کچن کچن ساف کر کے آیا ہوں تو بھائی صورج فل جگمگا رہا ہے چمک رہا ہے آنکھوں میں ایسے پڑھ رہا کہ کوئی سواب کا کام ہے مطلب کہ اس نے تھان لیا ہے کہ بس آنکھوں میں پڑھنا ہے ابھی ہم جاتے ہیں اندر اور تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور میں ایسے ہی آتا ہوں تو ابھی گئیس میں پھر سے اٹھ گیا ہوں تو بھائی صاحب اب میں کرنے لگا ہوں یہ والے کیبن صاحب کیونکہ بہت زیادہ عجیب و غریب حالت بھی پڑی ہے اور ساتھ ساتھ یہ والے بھی تو صاف کر کے روٹین روٹین یہ میں نے پکا لیا تو اب صاف کر کے یہ دیکھیں آٹا اٹھا لگا صاف کر کے پھر ہم کرتے ہیں ناشتہ وہ واقعی سارے کام تو ایسے ایسے آسا ہوتے رہتے ہیں یہ ہو گیا ہمارے کیبن ساسا چائے بن رہی ہے اور ابھی ہم کرتے ہیں یہ ناشتہ یہ ہے ہمارا ناشتہ علو کی ماں مطر ساتھ روٹی اور ساتھ چائے اور ساتھ پانی اور یہ ہی آج کی چھوٹی سکانہ بسم اللہ موسیقی موسیقی یہ بھی سوک گیا ہے تو اس میں نے کرنا ہے گرینڈ اس کا بنانا پاودر کیونکہ اس کے اندر بے انتہا سے بھی زیادہ کیلشم ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے لئے یہ مفید ہے تو اس کا پاودر بنا کے پھر اسے چیزوں میں ڈالیں کریں گے جائے سبزی میں ڈالیں گے کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں تو ابھی میں ڈونڈنے لگا ہوں وہ جو گرینڈ کرنے والی ہوتی ہے ڈبی تو ڈبی ڈونڈ کے پھر ڈال کے پھر اسے کرتے ہیں جی پاودر بناتے ہیں جی پاودر چلو پھر میں ڈونڈ کے تو پھر آتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کیا کیوں اور کس لی ہے یہ ہمیں مشین بھی نئی مطلب کے لی ہے لی نہیں مطلب کے لنکالی ہے وہ جو دوسری ہے نا وہ والی گرینڈ کرنے والی اس کا وہ ہو گیا خراب جو گرینڈ کرنے والی اندر پتری ہوتی ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہیں اس کی وجہ سے اس سے نا صحیح مزا نہیں آ رہا تھا تو مزا کیا وہ گرینڈ ہوتا ہی نہیں تو اس کے یہ والے جو یہ یہ اچھے ہیں بہترین بلیڈز ہیں اس سے زیادہ جلدی یہ پاودر بنے گا اور زیادہ جلدی کام ختم ہو جائے گا تب ہی میں جلدی جلدی کرتا ہوں گرینڈ پھر اسے ڈال دور کے سائسو کر کے پھر تھوڑی دیر مطلب کہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد سارا دن چپڑا ہی رہتا ہے یہ وہاں وہاں جی چکتے ہیں موسیقی 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 اب بھائی صاحب اس کا بھی یہ والا خراب ہے گھومی نہیں رہا تو اب گائز ہمیں ہماری دونوں ہی مشینیں جو نا گرینڈر مشینیں وہ کام نہیں آئی اس لئے اب میں جا رہا ہوں ساتھ والے گھر سے لینے تاکہ شاید وہ دے دیں اور ہم اپنا کام کر لیں اوکے اوہ بھائی صاحب ان کی بھی خراب ہوئی پڑی ہے اب کیا کریں کیسے کریں اور کس وجہ سے کریں کچھ جگار لگاتے ہیں ہم جا کے اندر جو جی گائز اسے ہم نے ڈال دیا دھو میں اس کا لین اپ بعد میں جو ہوا اس کا ہوگا ابھی ہوا رہی ہے اعزان اعزان کی مطلب کے نماز نموز پڑھ رہی ہے اور تھوڑا سا پیاز بیوز کاٹھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں آتا ہوں یہ ایسے کریں نماز نمود پڑھ لیا ہے تو اب آ رہے ہیں جی بچے ہجینکل مطلب گاڑی آ رہی ہے ایک حساب کی تو پامپ پہ جائیں گے پامپ کے پیسے نا ٹور لگا ہوا ہے اور کھالے کے اندر سے وہ جو ریت ریت ہوتی ہے اور پلسی وہ ہم نے بورے پر کھیلانے ہیں اور پھر ادھر اپنے جو ادھر پلاڑ میں پھینکے کیاری بنانے ہیں تو کیاری کے اندر لگانے ہیں پھول اس لیے وہ ادھر سے لے کے آنے ہیں بال تو ابھی انتظار کر رو میں ادھر لیڑ کے گراج میں تو آ جاتے ہیں تو پھر چلے جائیں گے ہم اس میں کون سا کوئی مشکل بات ہے ہن جی تو گائز لی بچے پوچے آ رہے ہیں پا رہا پا گڑی دے نہیں جانا ابھی ہم جا رہے ہیں لوڈر رکشے پہ بھائی کے ساتھ بھائی آیا میرے ساتھ اور میں نے جانا ہے اس بھائی کے ساتھ تو ابھی جا گنا ہم لے گئے آتے ہیں پالے تاکہ ہم پھول لگائیں رات کو آ کے ہیں بھائی تو گائز لی بھائی نا ہم واپس آ گئے ہیں تو واپس اس لیے آئے ہیں کیونکہ جو لوڈر رکشہ ہم نے لے کے جانا تھا بھائی دیر بعد میں نے لے کے آجوں گا تو ابھی ہم تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ چاول کی بھائی ہیں وہ کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد آجیں گے تو پھر اپنا کام کرانے کے جیڑا کرنا ہم داروز دیاری یہ ہمارے دپہر کا کھانا چاول چکن مٹر آلو اور ساتھ چاول یہ ہے آج کا لنچ ساتھ پانی اور ساتھ چاول اور ساتھ آؤ الحمدللہ رب العالمین کھانا کو نہ کھا لیا ہے تو ابھی ہم پانی بھر لیا ہے تو وہ ہماری بھوٹ بنگلا گاڑی ہے اور سامنے بھائی صاحب فل سپیڈ سے کنٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ مطلب کہ یہ بھی بھائی صاحب بن گیا اور کیسے دو دو لگے ہوئے نہیں سا رہے ہیں تو گائز لیفائن پانی کونی ہم لے کے آگے ہیں اور مویس صاحب جا رہے ہیں جس کول باقی سارے بچے مطلب کہ ان کے لئے گاڑی آئی تھی تو ہم نے کہا جلدی جلدی پانی بدلے پانی نہیں ہے اس لیے اب سار رکھے میں بیٹھ رہی ہیں خوتی ریڑی میں بیٹھ رہی ہیں بھوت بنگلا نماز نور پڑھ لیا اور ہم باہر ہماری پال بھی آگی ہے جو جس میں ہم نے مطلب کہ پھول لگانے تو وہ آگیا جی باہر لوڈر رکھے پہ ہے لو جسا جی آگیا جی ساڑی پال ہے چیدے باہر سے سان دو مینے ہو گئے کلی پانی لے زلیلوں دے ہزار ریٹھ کرائے ہی دس دے ہزار ریٹھ کرائے ہی ہزار ریٹھ کرائے ہاں جی بلکل ٹھیک ہے تو یہ ایزی کشک کرا جیا جی جک رکھے تو گئی ہے ابھی ہو چکا ہے مغرب کی نماز کا ٹائم تو دودھ بھی آگیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں جی آج کڑی پکوڑا تو سمان میں نے تو ابھی مینے نماز پڑھ کے پیر پکوڑے بناتے ہیں اور ساتھ دودھ بنا کے پیر مزیدار سا کھانا کھاتے ہیں یہ ہے جی ہمارا مزیدار سا کڑیپ کوڑا ساتھ روٹی اور ساتھ پانی تو فائنیلی گئیس کچن کچن صاف ہو چکا ہے کھانا کھنا کھا لیا ہے چائے بن رہی ہے دس بج گئے ہیں اور اور بھائی صاحب اب ٹائم ہو گئے سونے کا دس بج گئے ہیں دس بج کے بیس منٹ تو اب بھائی صاحب نماز بھی پڑھنی ہیں تو آج کا بلوگ ہم یہیں اور اسی وقت اینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا تو اسے لائٹ کریں چینل کو صاحب ساکھ آرائی کریں اور اگر آپ میرے نیو نیو بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی سے بیل آئیکن کو کلک کریں شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں بائی بائی ٹاٹا سی یو بیوہ ٹاٹا